بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف انتہائی خوفناک رپورٹ آ چکی ہے اور وہ رپورٹ جس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا جس کی بنیاد پر عمران خان کو ریڈار پر لانا ہے عمران خان کو نشانہ بنانا ہے اس رپورٹ کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ شہباز گل کو نشانے عبرت بنانے کا سلسلہ اس وقت تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس سلسلے میں رکاوٹ کون ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر اہم ترین سماتے ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے چاہے وہ کلیکٹیو استیفوں کا معاملہ ہو چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہو یا پھر شہباز گل کا معاملہ میں وہ ساری عدالتی کا روائی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس پورے کے پورے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں ایک جانب تو شہباز گل کے حوالے سے چودری پرویز الہی کا جو کردار ہے اور مقتدر حلقوں کا جو کردار ہے اس پر اب بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور یہاں پر اب سوالات یہ بھی ہیں کہ مقتدر حلقوں کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اور کس قدر ضرورت پیدا ہو چکی ہے مقتدر حلقوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کی تاکہ پورے کے پورے معاملے کے اندر جو کلیرٹی ہے وہ آ سکے اور یہ پتہ لگ سکے کہ کون کہاں پر ہے چودری پرویز الہی کے حوالے سے شہباز گل کے معاملے کے اندر جو اختلاف کی خبریں ہیں ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں ایک کیس تو تھا جی جو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو انہوں نے شو کاز جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ شو کاز بھی کل ادم قرار دیا جائے اب اس کی سامات جو ہے وہ قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کی اطلاعات یہی ہیں کہ اس کے اوپر ایک بڑا بنچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی ایر اکین کے استیفے ایک ساتھ ایک سو تیس کے منظور نہیں کیے گئے اس پر بھی سامات ہوئی ہے یہ سامات اس کے اندر کچھ ریمارکس بھی آئے ہیں جس میں جج صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا ہے جسٹس صاحب نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آج جو فیصلے دیئے میں کل کوئی سودے پر نہ رہوں گئی اور سودے پر آ جائے تو میرے فیصلے کل ادم ہو جائیں اگر ڈیپٹی سپیکر جو ہیں انہوں نے وہ استیفے منظور کر لیے تھے تو پھر انہیں آپ نے کس طرح سے واپس رکھا اور اپنی مرضی سے اب منظور کر رہے ہیں تو آبیسلی پاکستان تحریک انصاف کا یہ معاملہ بھی ہے یہ سامات اطلاعات کے مطابق سنوار تک ملتوی ہو گئی ہے جبکہ شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ ہے جو کہ سیشن عدالت نے نہیں دیا تھا اس کے خلاف اب ظاہری بات ہے یہ حکومت جو ہے ہر طرح کی کوشش ہے کہ کسی طریقے شہباز گل چاہے میڈیکل چیک اپ کے بانے جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو جائے جسمانی ریمانڈ مل جائے جیل سے وہ پولیس کی تحویل میں آ جائیں تو اس لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر روک کیا گیا اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ صورتحال یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی نظر سانی درخواست جو ہے اسے قابل سمات قرار دیتے ہوئے سیشن جج کو آج ہی اسے سننے کا حکم دیا ہے اب اس میں فرق یہ ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے انہوں نے بیسیکلی کہا تھا کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتی اب اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ سمات دوبارہ اس نے آپ نے یہ سننی ہے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا یعنی اب مقدمے کے حقائق اور دلائل سن کر جو سیشن جج ہیں وہ بیسیکلی فیصلہ ان کی طرف سے آ سکتا ہے وہ یہ درخواست جو جسمانی ریمانڈ کی ہے اسے منظور بھی کر سکتے ہیں اور اسے رد بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ابھی تک کی جو لیٹس دیولپمنٹ ہے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کی عدالت میں شہباز گل کیس کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ آنے تک سمات ملتوی تحریری فیصلہ موصول ہوتے ہی سمات کا وقت مقرر کیا جائے گا ظاہری بات ہے کہ سیشن عدالت نے پھر اسی حساب سے چلنا ہے تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جو درخواست ہے وہ منظور ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور سیشن عدالت کو پکا گیا ہے کہ آپ اسے ناقابل سمات نہیں قرار دے سکتے آپ اسے سنیں اور سن کر پھر ان کی سواب دید ہے کہ وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں اور وہ اسے رد بھی کر سکتے ہیں پروف بھی کر سکتے ہیں اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایک پورا نظام چلایا جا رہا ہے عمران خان کو نہ صرف مقتدر حلقوں کے ساتھ لڑوانے کی کوشش ہے بلکہ عمران خان کو چودری پرویز الہی سے لڑوانے کی بھی کوشش ہے اس طرح کے بہت سے رومرز کو چودری پرویز الہی نے جو جلسہ تھا ہاکی گراؤنڈ کا اس میں دم توڑ گئے ان کی تقریر کے بعد بڑی اہم تقریر تھی اور اتنی دبان تقریر خان صاحب نے اس طرح کا جارہانہ رویہ نہیں اپنایا جس طرح کا چودری پرویز الہی نے اپنایا لیکن اس وقت اب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کل حمد میر نے جیو پر یہ خبر دی کہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے ایڈیشنل ہوم سیکٹری کو کہا ہے ڈپٹی جو ہوم سیکٹریوں نے کہا ہے کہ آپ مسٹر ایکس کی ہدایات نہ سنیں کیونکہ دیکھیں ایک عجیب سی بیسے بات ہے سمجھنے میں نہیں آتی کہ اڈیالا جیل میں شبازگل ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے وہ ان کے انڈھرات ہے لیکن شبازگل کو کوئی ملنی پا رہا اوویسلی کوئی ایسی انویزبل فورس ہوگی جو روک رہی ہے اب اس کے اندر اعزاز سید نے ایک اور سٹوری بریک کی ہے جیو پر ہے تو ذرا اسے اسی لنز سے دیکھئے گا اور اس کے اندر اوویسلی ہمیں وہ فلٹر لگانے پڑیں گے کو واضح کر دیا ہے کہ وہ گل کے طبی معاینے کے حوالے سے وفاق سے تعاون کریں گے جبکہ دوسری صورت میں انہیں وزیراعلا پنجاب سے ہدایاب دلوائی جائیں کیونکہ پرویز الہی ہی ان کے باس ہیں تو اب یہ بات کی جاری ہے کہ اختلافات آ رہے ہیں کوئی اندر کی اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر سے جو چودی پرویز الہی ہیں ان کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور آئی جی جیل خانہ جات جو ہے ان کی طرف سے بات یہ بتائی گئی ہے تلخ رابطہ ہوا ہے یعنی بڑا سخت قسم کا رابطہ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں آپ سے کوئی ڈریکشنز نہیں لوں گا پی ٹی آئی سے بھی نہیں لوں گا کسی رانوما سے بھی نہیں لوں گا میرا باز پرویز الہی ہے پرویز الہی سے کہلوا دے مجھے اب آبیسلی پرویز الہی صاحب کس معاملے اس پورے کے پورے سچویشن کے اندر کہاں پر کھڑے ہیں انہیں اپنی پوزیشن تو کو واضح کرنی پڑے گی لیکن اب اس سب کے اندر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے میں گوش گزار کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے اب یہ پورے کا پورا معاملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزوں کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اس کے اندر بنیادی نکتہ یہی ہے کہ شہباز گل کو کیوں ویکٹمائز کیا جا رہا ہے کیوں برہنا کر کے مارا جا رہا ہے کیوں ان کا جسمانی ریبان چاہیے کیوں حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے صرف ایک وجہ ہے شہباز گل سے کوئی سروکار نہیں ہے شہباز گل بہانہ ہے اصل نشانہ تو عمران خان ہے اور عمران خان کو وہی اب اس معاملے کے اندر انہیں ان تلوں میں کوئی تیل نظر نہیں آرہا تو اب واپس شہدائے جو لسبیلہ ہیں ان کے معاملے کے اندر اب یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ اس کیس کے اندر پھر سے ریپورٹس بنائی جائیں اور اب کا یہ جا رہا ہے کہ ایک ریپورٹ آئی ہے شہدائے لسبیلہ جو ہیں ان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا گیا جو کہ انتہائی گھٹیا پروپیگنڈا تھا اور اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا اب اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں ذرائع ان چیزوں کو سمجھیے گا کہ شہدائے لسبیلہ کے خلاف گھناؤنی اور بے حس سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے دوران چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں اور پتا چلا ہے کہ مہم میں ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ اپیرنٹلی آبیسلی پی ٹی آئے ہے کہ کارکن ملوث نکلے ہیں اس پوری مہم میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سینکرو کی تعداد میں جماعت کے حامی اداروں کے خلاف گھناؤنی مہم میں شامل تھے اور کچھ ہندوستانی اکاؤنٹس بھی ملوث تھے یہ مہم میں ایک ایسے وقت میں شروع کی گئی جب پوری قوم سلاب اور ہیلیکاپٹر حدثے کے باعث ہونے والی شہادتوں پر غم زدہ تھی اب آبیسلی اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ڈائریکلی ایکیوز کر کے اس کا ملبع بھی عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور کیس سٹرانگ کرنے کی کہ عمران خان کو غدار بھی ثابت کر دیا جائے غالباً نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ عمران خان کو نہ اہل تو کریں گے لیکن میرے پہ اتنے غداری کے لگائے اپنے فتوے ہیں تو اسے بھی غدار ثابت کریں اسے بھی ملک دشمن ثابت کریں البتہ عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب امپورٹڈ سرکار جو ہے اس کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں وہ باکھلائی ہوئی ہے وہ اس فرسٹریشن کے اندر بہت سے اقدامات کر رہی ہے لیکن اس سب کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لگ تو امپورٹڈ کے ذمہ رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی پوزیشن اب میں سمجھتا ہوں کہ کلئر کرنی ہوگی ایک طرف بنی گالا میں ریکنسیلییشن کے لیے مفامت کے لیے بندے بھیجے جا رہے ہیں تو دوسری طرف پھر وکٹمائزیشن کہاں پر ہے اس کے اندر پوسیبلیٹیز ہیں کہ اگر اس سب کے اندر مقتدر حلکے آن بورڈ ہوں تو پھر سیشن عدالت سے بھی کوئی معاملات کرانا کوئی تنا مشکل نہیں ہے لیکن پوسیبلیٹیز بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنا بھی اس وقت سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے عدید لوگوں کا بھی رسمال پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نکبان پاکستان